اسلام علیکم ویورز ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں اور ہم اس وقت موجود ہیں خرم رحمان ملک صاحب کے ساتھ یہ پاکستان HVACR سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہے اور انہوں نے دو سال پریزیڈنٹ رہے ہیں پاکستان HVACR سوسائٹی کے اور انہوں نے بہترین ڈیپلیمنٹ کی ہے سوسائٹی کے حوالے سے اس میں سے چند ایک میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹ کے اوپر بہت کام کیا کیونکہ اسٹوڈنٹ کے لیے ان کا جذبہ بہت زیادہ ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ کے اندر بہت سارے اسکلز ہیں جو کے سامنے نہیں آتی تو سب سے زیادہ انہوں نے اسٹوڈنٹ پر بہت فرق کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ہمیشہ سے ایک سلسلہ رہا ہے کہ نئی لیڈرشپ آنی چاہیے نئی لیڈرشپ نئے ذہن کے ساتھ آتی ہے نئے ٹارگٹس لے کر آتی ہے تو اس پہ ان کا بہت زور رہا اس پہ انہوں نے بہت ورک کیا اور دیکھا یہ گیا کہ بہت کامیاب ان کا یہ ورک تھا اور اس کے ساتھ تیسرا انہوں نے اسکلز ڈیولیمنٹ پر کام کیا انہوں نے اسکلز ڈیولیمنٹ سینٹر بنائے جس پہ انہوں نے جو کہ بہت زیادہ لوگ پڑھ کر نکلتے تھے لیکن ان کے پاس اسکلز نہیں ہوتے تھے تو وہ کہیں پر بھی جا کر ان کو نئے سیرے سے پورا ایک کام کرنا پڑتا تھا تو انہوں نے جب ایک ڈیولیپ کیا اسکلز سینٹر کے تھرو تو بہت ساری جو ہے وہ انڈسٹری کو ہی بینیفٹ ملا اور خود نے اس کے سٹوڈنٹ کے لئے بہت بینیفٹ ملا تو خورم صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ ان کا جو دو سال کا ٹینیور ہے وہ کیسا رہا اور سب سے پہلے ہم ان سے جانیں گے ان کے حوالے سے کہ یہ اپنا انٹرڈیکشن دے جیسا کہ سارے لوگ جانتے ہیں میرا نام خورم رحمان ملک ہے اگر میں اپنا انٹرڈیکشن کروا ہوں تو میں نے اپنی تعلیم حاصل کی کراچی کے سکول میں اور اس کے بعد میں امریکہ چلا گیا اپنے انجنرئنگ ڈگری حاصل کرنے کے لئے میں نے کہتے ہیں اپنی میکینیکل انجنرئنگ امریکہ سے کیا اور جیسا کہ لاسٹ ایئر ہوتا ہے ہر انجنئر کا تو لاسٹ ایئر کے اندر مجھے انٹرنشپ ملی کام کرنے کا موقع ملا یو ایس ڈپارٹمن آف اینرڈی کے ساتھ میں نے ایک سال یو ایس ڈپارٹمن آف اینرڈی کے ساتھ کافی ساری انڈسٹریز کی اینرڈی آڈٹ کیے اور یہ ساری چیز کیا تو بائی دے تائم جب میں گریجویٹ کیا تو میری انہوں نے پھر پرمنیٹ جوب رکھ لیا تھا ایک سال میں نے مزید ان کے ساتھ کام کیا لیکن اس ایک سال کے اندر میں تھوڑا سا تھک گیا تھا بکوز کہ ہم صرف اینرڈی آڈٹ کرتے کرتے ایک ہوتا تھا کہ اینرڈی کانزرویشن میجرز کے اوپر کیالکلیشن کرنا اور پی بیک کے اوپر ہی ساری چیز کرنا تو اس کے بات پھر آئے ریالائز اس کے ایس ڈپارٹمن آف اینرڈی آڈٹ کنسلٹنگ کمپنی نیو یورک جس کے پورے پاکستان کے اندر پورے امریکہ کے اندر اس کے آفیس تھے تو وہ وہ کام یہ کرتے تھے کہ کانسیپشل پلاننگ سے لے کے اینرڈی آڈٹ کانسیپشل پلاننگ سے لے کر اس کی دیزائننگ 30% 60% 90% فائنل ڈیزائن پھر بیڈ آؤٹ کرنا سی آئی سی کرنا اور اس کے بعد پھر کنسرکشن منیجمنٹ تو میں نے اس طرح سے اپنا سلسلہ سٹارٹ کیا کام کرنے کا انجینرنگ کا تو میں نے دس سال گیارہ سال میں نے امریکہ کے اندر کام کیا اس کے بعد میرے والد صاحب کی ہاں کمپنی تھی کراچی کے اندر انہ نے مجھے آواز دی آجاؤ میں نے دو ہفتے کے اندر سب چیز پیک کیا اور آئی کیم بیک ٹو پاکستان تو پاکستان میں اب ہوں اپنی والد صاحب کی کانٹریکٹنگ کمپنی تھی وچھ وی رین پاکستان کے اندر کافی سارے پروجیکس کیے جتنے میجر پروجیکس جتنے بھی ہوئے ہیں پاکستان کے اندر اس کے اندر ہمارا عمل دخل رہا ہے الحمدللہ اور ابھی بھی وہی انجینرنگ کی پریکٹس کر رہے ہیں بینگ بیئی سیلیکٹڈ اب بڑے سیلیکٹڈ پروجیکس کر رہا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ سے پیرا سوشل گروپ بہت بڑا ہے یہ دو سال جب سے پریزیرم بنا تو میں نے اپنا سوشل گروپ چھوڑ دیا تھا اب انشاءاللہ ایک ہفتہ آپ بھج گیا ہے پھر ایک ہفتے کے بعد یہ ہے کہ پھر دین آم ترہا گو بیک تو مائی کولیٹی لائف انہا آل انجوئے جو میں کرنا ہوں موٹر بائک کی رائیڈ آئی انجوئے ہم بوٹ پہ چلے جاتے ہیں اور ہمارے جتنے بھی دوستیں آ رہے ہیں ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنا بسائیدز دو ورک خورم صاحب آپ نے اپنا انٹریکشن تو دیا اور ہماری ویورز کو بتایا کہ آپ اپنے بیک گراؤن کے حوالے سے سر انجن پوسٹ کے پریٹ فارم سے آپ کو سب سے پہلے مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک تو آپ نے دو سال ماشاءاللہ سے بہت ایکٹیف اور بہت سارے پورجٹ کے ساتھ آپ نے گزارے اور جو اب بھی آپ نے لازٹ ڈسٹریبیوٹر اور مینی فیکچر کا کنونشن پروگرام کیا بہت کامیاب پروگرام تھا اس کے حوالے سے انجن پوسٹ کے پریٹ فارم سے آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سر آپ اپنے دو سال کے ٹینیور کے حوالے سے بتائیں کہ جو دو سال کا آپ کا ٹینیور گزرا ہے جو کہ آپ ختم ہونے جا رہے تو اس میں آپ نے بہت اچھے اچھے کام کی اس کے چند کام ہماری ویورز کو بتائیں جیسا کہ جس ٹائم پہ پریزیڈنٹ بنے تو اس ٹائم پہ کوویٹ کا سلسلہ نہیں سٹارٹا تو ہم وہی آئے تھے کہ وی کم اپ ویٹ اورینٹیڈ کے ٹارگٹ اورینٹیڈ کابینہ آئی تھی اپنی پہلی ایگزیکیٹیو کانسل کی میٹنگ کے اندر میں نے یہ بیٹھ کے بولا تھا کہ انسٹیڈ آف لکنگ اٹھ فور اندر ٹو ایئرز ٹرم لیٹس فوکس آن ایک ایگزیکیٹیو کی میٹنگ اور دوسری ایگزیکیٹیو کانسل کی میٹنگ کے اندر تین مہینے کا گیپ ہوتا ہے تو ہم نے کہا ہم ایک ایک میٹنگ سے دوسرے میٹنگ کے ٹارگٹ سیٹ کریں گے تو ان دس ویہی وی کن اچیف سمتنگ تو جب پہلی میٹنگ ہماری ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ ہم نے یہ ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ ہمارا اسلامباد کا ہیڈ آفیس ہماری لیا وا تھا ایک ایک ایکسینشن کے لیے تو ہم نے یہ ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ ہم اپنے ہیڈ آفیس کو ایسا انٹرنیشن لیول کے اوپر بنائیں کہ کوئی بھی اگر اس آفیس کے اندر ہم بیٹھتے ہیں اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں تو ہمیں کسی بھی سوسائیٹی اور ارگنیزیشن کے لیے اس کا بیکبونز کا انفرسٹرکشر ہونا بڑا ضروری ہے تو اس ٹائم پہ ہم نے ہیڈ آفیس بنایا اس کے اندر ہیڈ آفیس بن گیا اس کے بعد ہمیں ٹیم کی is a requirement تھی تو we come up very aggressively with the social media ہم نے marketing کی ٹیم رکھی graphics کی ٹیم رکھی اس کے بعد accounts جو ہمارے expose جو ہوتے ہیں جو ہم سارے لوگ ہر سال کر رہے ہوتے تھے اس کی کافی ساری accounting کے اندر بڑی discrepancies آ رہی ہوتی تھی تو I said کہ no this is the society money we are accountable for each and every penny of this تو ہمارے پاس اگر اپنا audit department اور ایکاؤنٹس دپارٹمنٹ اچھا ہوگا تو ایس او پیز بھی بنا سکتے ہیں اور اس کی وہ بھی کر سکتے ہیں تو that's how we build up the team in the head office پھر اسی میٹنگ کے اندر ہم نے لاہور سکل ڈیولپنٹ سنٹر کا بھی ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ تین مہینے کے اندر ہمیں لاہور کا سکل ڈیولپنٹ سنٹر from scratch بنانا ہے اور اللہ کا شکر ہے تو وہ پہلے میٹنگ کے اندر ہم نے یہ ٹارگٹ اچیف کیے ٹیم بھی بنا لی head office بھی بنا لیا skill ڈیولپنٹ سنٹر بھی بنا لیا لیکن اس کے بعد unfortunately کووٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا تو کووٹ کے سلسلے میں پھر بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو کہ ہماری physically نہیں ہو سکی لیکن جو میں سمجھتا ہوں اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ میں نے اپنے دو سال کی تینیور میں میں نے کیا اچیف کیا there are list of stuff جو ہم نے کیا ہے and I don't want to repeat all that because کہ بہت دفعہ repeat کیا جو میری ایک ہمیشہ سے خواہش تھی جب میں president بنا تو I know I've been associated with the society for last 20 years اور اس 20 years کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ یہ society ایسی ہو گئی تھی کہ nobody takes interest in Pakistan HPSI society جو عام member تھے ان کے یہ تھے دماغ کے اندر کہ ہم تو کہیں آگے جائی نہیں سکتے ہیں یہ تو چند لوگ ہیں جو اس کو society کو چلاتے ہیں اور اس کی وہی لوگ decide کرتے ہیں تو میرا اس چیز کی فیلنگ بڑی سٹرونگ تھی تو میں نے کوشش یہ کیا کہ ہر میمبر کو میں اپروچ کروں ہر چیپٹر کے اندر اپروچ کروں پورے ملک کے اندر اور ان میمبرز کو میں ان کی امپورٹنس بتاؤں ٹیلنٹ ہنٹ کے اندر میں نے دیکھا ایسے ایسے میمبرز ہیں جو انٹرنیشنل فورم کے اوپر انٹرنیشنل پیپرز لکھ رہے ہیں ایسے ایسے لوگ ہیں جو کتنی تیسٹنگ لیپس کے اوپر انہوں نے کام کیا ہوا ہے سعودی عرب کے سٹینڈرز وہ لکھ رہے ہیں دوبائی کے سٹینڈرز وہ لکھ رہے ہیں لیکن پاکستان ایچ وی سیاہ سایٹی کے اندر انگیج نہیں ہو رہے تھے تو ہم نے ایک ٹیکنیکل فرس ٹائم ہم نے ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی بنائی جس کے اندر ایسے لوگوں کو سنک ان کرنے کی کوشش کی تو میری میں یہ دیکھتا ہوں کہ ابھی جیسے الیکشن ہو رہا ہے الیکشن کے اندر میں نے دیکھا کراچی کے اندر بھی الیکشن ہو رہا ہے لاہور کے اندر بھی الیکشن ہو رہا ہے آج سے پہلے پاکستان ایچ وی سیاہ سوسائیٹی کے اندر دو ہزار سات یا دو ہزار پانچ میں کوئی ایسا سلسلہ تھا کہ الیکشن ہوتا تھا ورنہ تو ہم بیٹھ کے بند دروازوں کے اندر بیٹھ کے ہی لوگوں نے ہم بیٹھتے تھے تو لوکل کانسل کے اندر ہم چار بندے سلیکٹ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ کوئی انٹرسٹیڈ نہیں تھا اس دفعہ جو لوگ آئے وہ جو کابینہ جو کام کر رہی ہے اس کے اوپر انہوں نے اتنے سارے لوگ انٹرسٹ ہوئے کہ لوگ نہیں we want to be a part of we want to do something for the society تو لوگ آنا شروع ہے وہ میمبرز جو میمبرز بالکل انٹرسٹ لوس کر گئے وہ گین کیا انہوں نے کہا no we can make a difference ہم نے دیکھا پچھلے دو سال کے اندر there is lot of things has been done in a different manner and they want to play their role تو میں سمجھتا ہوں میری جیت سب سے زیادہ جو میری سکسس یہ ہے کہ لوگ اجاگر ہوئے انٹرسٹ لیا سوسائیٹی کے اندر ایکٹیو رہے اور میری امید ہے and I can challenge you کہ یہ جو اگلا دو سال آپ کی جو نئے لوگ آ رہے آپ دیکھیں گے کہ جب نیا دماغ آتا ہے they come up with the new ideas and they take the society to a different level اس میں کسی جگہ پہ بھی ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں نے سوسائیٹی کی بنیاد رکھی اگر وہ بنیاد نہیں رکھتے تو ہم آج اس جگہ پہ کبھی بیٹھے نہیں ہوتے انہوں نے بنیاد رکھی پھر اس کے اندر انہوں نے اور محنت کی دوسرے لوگوں نے اور محنت کی تو ہم ان کو کبھی فراموش کر نہیں سکتے لیکن میری ہمیشہ سے اسرار اور ریکویسٹ یہ رہتا تھا کہ ایک بڑے کی definition کیا ہے ایک بڑے کی definition یہ ہے کہ جب کوئی چھوٹا اگر کوئی اچھا کام کرے بے شک ہو سکتا ہے آپ کو اس کی شکل پسند نہیں ہو لیکن اگر اچھا کام کرے تو وہ اس کے کندے پہ ایک تھپی دے اور بولے کہ یار good job بہت اچھا کام کیا ہے اس میں اگر کوئی غلطی بھی ہوتی ہے تو اس کو بتائے کہ چار چیز تم نے بہت اچھا کیا ہے یہ چیز تھوڑی سے اگر اور اچھی طریقے سے کر لو تو بہت اچھا ہو جاتا تو بڑے کی definition یہ ہے بڑا اگر اپنے آپ کو وہ یہ سمجھنا شروع کر دے گا کہ یار یہ کوئی اچھا کام اگر جونئر یا ینگ بندہ کر رہا ہے اور میرا اس کے ساتھ مقابلہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو اس level سے نیچے لے کر آ جاتا ہے اس بچے کے level کے اوپر تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جو ہمارے society کے بہت سارے میں آپ کو بتاؤں میری tenure کے اندر مجھے اتنے seniors نے founding members نے اتنی help out کیا اور اتنا appreciate کیا اتنا مدد کیا جن کے لئے میں تہہے دل سے شکر گزاروں اچھا سر آپ نے technical presentation بھی کی اور اس سے members کو بہت فائدہ ہوا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ presentation سے لوگوں کو engage کرنے کا مزید کیا فائدہ ہو سکتا ہے آپ نے جیسے technical presentation کی بات کی اس کی importance یہ تھی کہ جس زمانے میں covid کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو پورا پاکستان ایک افرا تفریح پہ چلا گیا تھا شاپنگ مالز بند ہو گئے medical centers hospitals کے لئے requirements ہونا شروع ہوئی تو I was very shocked to see کہ کہتے ہیں اس time پہ جیو والوں نے کہیں سے دھونا کی یہ society کون سی ہے اور کہاں سے جواب ہوتا اور انہوں نے مجھے بیپر پہ لیا and I was a little bit surprise کہ میرے پاس اچانک call آتی ہے کہ we are calling from جیو اور ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ air conditioning کا سلسلہ کس قسم کے تو یہ ہمارے time کے اندر بڑا اللہ کا شکر ہوا اس time پہ ہمارے تین article ہمارے اسلامباد کے ایک بیگ صاحب تھے جنہوں نے کووٹ کے سلسلے میں isolation اور اس کے بارے میں ایک پوری article لکھا پھر کراچی سے ہمارے زیشان صدیقی صاحب تھے زیشان احمد صدیقی انہوں نے article لکھا پھر ایک ہمارے فرمان اب یہ فرمان ایسا ہے نامعلوم ہیرو ہے جس کو کوئی نہیں جانتے لیکن اس کے اندر اتنا اللہ نے ٹیلنٹ دیا تا ہے کہ یہ ایسا آرٹیکل تو یہ تینوں آرٹیکل کو انہوں نے کمپوز کیا ایک گائیڈ لائن بنایا اور پھر ہم نے مول اسوسییشن کو اور آل میڈیکل اسوسییشن جتنی پاکستان کی تھی ہم نے سب کو اپروچ کیا اور ان سب کو ہم نے وہ ڈیٹیلز دیا تو تیکنیکل پریزنٹیشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے ہم ہمیشہ ایشورے کو دیفنیٹلی ایشورے 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 گائیڈ لائن ہے سب کے لیے ہمارے لیے لیکن ایشورے کی بہت سارے ایسے سٹینڈرز ہے which needs to be کسٹمائز بیسد آر کنٹری بیسد آر ریجن بیسد آر 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 ایمیین ٹیمپریچرز کے اوپر اور ہماری انڈو آئیئر کولیٹی کے اوپر تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو کسٹمائز کیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے لوگوں کے ساتھ اس میں کولیبریشن کیا اچھا سر یہ بھی بتائے گا کہ آپ نے سکلز ڈیفٹمنٹ سینٹر بنایا اور اس میں یونس خان صاحب کو بھی انگیج کی اور یونس خان صاحب نے آپ کی بہت سلسلے میں جس سے کافی فائدہ سٹوڈنٹ کو ملا اور ایک ٹرین لیبر لوگ مطلب انڈسٹری کو ملی تو اس ایکٹیویٹی کے فائدہ لوگوں کو پہنچ ہے تو یہ بڑا آپ کا ایک اچھا قدم تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آئندہ یہ مطلب کس طرح سے لوگوں کے لیے بینیفٹ ہو گا دیکھیں ایک ویجنری انسان وہ ہوتا ہے کہ جب بیٹھے اور وہ اپنے کرنٹ حالات کو اور آگے کے دس سال بیس سال کو دیکھے اور اس بیس سال کو دیکھنے کے بعد پھر کوئی سٹیپ لے جس کا ریزلٹ آنے میں تقریباً چار سال لگ جائیں پانس سال لگ جائیں تو جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاکستان کے اندر بوم کر رہی ہے کافی پاکستان اندر پروجیکس آرہے تو جب ہم سکل ورکرز کو دیکھنے جاتے تھے تو ہمیں سکل ورکرز کا بہت بڑا ویکیوم تھا پاکستان کے ادر ہمیں لوگ نظر نہیں آتے تھے جو ہمیں کام کرنے ملے ہم ان کو اپنے پروجیکس پہ غلطیاں کر کے تھوڑا سا کالٹی کامپرومائز کر کے وہ سیکھ رہے ہوتے تھے تو ہم نے کہ ہماری سوسائیٹی ہے اگر ہم بیٹھ کے سکل ورکرز کو نئی فل ان کریں گے وہ جو ویکیوم ایک ہے تو کون کرے گا اس سے دو طریقے سے آپ کر رہے تھے کہ اپنے ملک کے ان لوگوں کو جن کو بیچاروں کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی ان کو اگر آپ ہنر سکھا کے پاکستان کے اندر جس جگہ وہ نوکری کر کے اپنی چاروں سینٹر کے اندر سکل ڈیولپمنٹ سینٹر بنائیں جیسے کہ ہم نے لاہور میں بنایا کوویٹ کی وجہ سے باقی ساری چیزیں بند ہو گئی تھی ہم کر نہیں سکے لیکن انشاءاللہ آنے والی جو کابینہ ہے وہ بیڑا کو آگے لے کے چلے گی لاہور کے اندر دو سو لوگوں کو ہم نے سکل ڈیولپمنٹ سینٹر میں سکل سکھا ہے ویلڈنگ آہ پائپنگ ڈکٹنگ یہ ہم نے سکھا یا اور ان دو سو لوگوں کو اللہ کا شکریہ ہے کہ ہم نے ان کو نوکری بھی دی کیونکہ یہ ہی اندسٹری ہے اور ان کو نوکری بھی ملی تو اللہ کا شکر ہے انجنئرنگ کے تین مہینے کے لیے انہوں نے ہمیں پچیس سے تیس سٹوڈنٹ سکھانا اور ان کو سکھا کے آگے کرنا تو سکل سکھانا ہماری انجنئرنگ بیسی یہی کرتی ہے سکل سکھانا لوگوں کو سکل ہنرمند بنائیں ہم دیکھیں انجنئرز ہیں ایک انجنئرز اوپر تو فوکس کر رہے ہیں لیکن اس کے نیچے جو بیس لوگ ہیں وہ ویکیوم ہے تو ہم نے اس ویکیوم کو فیل کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ آگے دیکھیں گے کہ کراچی کے اندر اور فیصلہ آباد کے اندر اور اسلام آباد کے اندر یہ مزید سکل سنٹر سب سے اچھی چیز تو ہم نے society کے فنڈ میں سے کوئی پیس یوز نہیں کی آپ سے یہ بھی چاہے گی ہماری ویورس کہ آپ نے کوئی international HVCR society سے کالیبریشن کی جس سے یہاں کی پاکستان کی فائدہ پہنچ سکے جی ہماری جیسے پاکستان HVCR society ہے international ASHRA کے ساتھ ہماری دنیا کے اندر جتنی بھی international air conditioning society چار حصوں میں ڈیوائی ہوا ہمارا ریجن جو آتا ہے جس کے اندر نو society ہیں انڈیا دوبائی ایران ساؤت افریکا تو ابھی اللہ کا شکر ہے پاکستان HVCR society اس کو ہیڈ کر رہی ہے اور میں نو society کو ریپیزن کرتا ہوں انٹرنیشنل فورم کے اندر اچھ یہ بھی بتائی گے ایچ society کا پوڈنشل کتنا بڑا ہے اور آنے والے پاس سالوں میں اس کے گروہ کے کتنے امکان آتے ہیں دیکھیں جیسے جیسے ایک زمانہ یہ تھا کہ بیلڈنگ صرف civil کی ہوتی تھی اور اس کے اندر ایئر کنڈیشنل کا کوئی کونسپ سرویس اوریینٹ بیلڈنگ نہیں ہوتی تھی اب جو آج کل بیلڈنگ سرویس اوریینٹ بیلڈنگ سمارٹ بیلڈنگ کے اوپر آجاتی ہے اینجی کنزمشن کے اوپر ہو رہی ہے تو کوئی بیلڈنگ پہلے ایک زمانہ میں ایک لکجری تھی اب نیسیسیٹی ہے تو وہ آپ یہ دیکھیں جتنی بیلڈنگ پاکستان کے اندر آئے گی اور جو آنے آلی ہے تو اوپر سی جس کو کہتے ہیں ایچ بی ایسی آر سوسائیٹی کا گروت ہے جتنی بھی نئی بیلڈنگ آ رہی ہے جتنی بھی سمارٹ بیلڈنگ اینجی سے لے کر اس کی کنٹرول سے لے کے تو بہت بڑا اس کوپ ہے یہ جزر یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ آپ میڈن پاکستان کی بات ہمیشہ کرتے رہے تو آنے والی کابینا اس پر کیا ورک کر گی اور کتنا اس کو آگے لے کے چلے گی میڈ جتنے بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی میڈ پاکستان کی بات کی میڈ پاکستان کا پرابلم یہ ہے جب کنسلٹنٹس کو کولیٹی نہیں ملتی ہے تو کوئی پروڈک کو سپیسیفائی کرنے سے پہلے چار دفعہ سوچتے ہیں تو ہم نے یہ سجیشن اور آئیڈیا دیا جیسے کہ میرا انسولیشن ہو کم سے کم اس لیول کے اوپر سٹارٹ کریں تاکہ ہماری یہ جو تیس پرسن کی انڈسٹری ہے یہ تو گروت کرنا شروع کرے تو آگے آپ دیکھیں گے کہ کوئی کوئی قومی اسیمبلی کے اندر لیجسلیشن آئی گی پاکستان انجنرنگ کانسل کے چیئرمن بھی آئے تھے ان کے ساتھ بھی بات ہوئی بہت سارے انڈسٹری منسٹرز ہیں گورنمن کے ان کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے اور ایک چیز جو بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ جب لاہور کا ایکسپو ہوگا تو اس کے اندر کوشش یہ پاکستان انوائرمن میں پرائیس وائز یہ کیسی ہے دیکھیں پھر وہی والی بات ہے ہم زندگی بھر ہم نے یہی کام کیا ہے ٹرکی سے لے لیا چائنا سے لے لیا ساری جگہوں سے ہم لے کر آرہے تو آپ جب بات ہمارے پرائیم منسٹرز صاحب جب بات کرتے ہیں کہ ہماری اتنی کنسٹرکشن کی گروت ہوگی تو آج ہر بیلڈنگ جو بنتی ہے اگر ایک ارب روپے کی بن رہی ہے تو پانچ سو کروڑ روپے جو ہیں اس کے اندر میکنیکل ہوتی ہے اور پھر یہ سارے پیسے ہم باہر ملک پھیج دیتے کیونکہ ہمارے ملک پیسے سارے ایمپورٹ ایکوپنٹ ہوتے تو یہ سارے پیسے باہر ملک چلے جا رہے تو جو بات آپ نے کیا ترکی ہے یا چائنا ہے اب ہم لوگ ترکی نے بڑا اچھا کام کیا کہ پاکستان کی ہے بجائے اس کے کہ وہاں سے ایمپورٹ کرنے کے انہوں نے پاکستان کے کیا اور ہماری جو مینیفیکٹرنگ انڈسٹری تھی اس کے اندر ترکی نے لاکے بہت بڑا کام کیا کہ اس انڈسٹری کو اس نے مینیفیکٹرنگ فسیلیٹی کو ایک سیکنڈ سٹیج پہ گئے تو انشاءاللہ جتنے بھی ہم جاتے تھے ایز 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 ہر پیزیڈنٹ کے دور میں ایک یا دو ایک سپ ہر پیزیڈنٹ کو ملتی ہے تو سر اتفاق سے آپ کے دور میں ایک بھی ایک سپ نہیں ہو سکی تو سر ایک تو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے گا اور یقینا آپ میں بڑا افسوس آپ کو ہوتا ہوگا کہ آپ بہت اچھے طریقے سے کنڈیٹ کرتے اور نئی ایڈیاز کے ساتھ لوگ کو انگیج کرتے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں دیکھیں میں بیلڈرز لیکن چونکہ میری سوشل گیدرنگ ایسی تھی جس کے اندر پوری فلم انڈسٹری پوری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پوری پاکستان کرکٹ ٹیم تو ہم نے یہ رکھا تھا کہ اگر ایک سپ ہوتا تو دیفنیٹلی اگر ایک دیفرنٹ لیول ایک ہم اس کا بلکل ایک اورہ الگ بناتے جو ہم رات کو ویلکم ڈینر کرتے اور اس کو کرتے تو اس کے اندر ہماری فلم انڈسٹری ڈراما انڈسٹری پوری پاکستان کرکٹ ٹیم ہم سب کو ایک جگہ پہ لے کر آتے تو دیکھیں پاکستان ایچ بی ایسی آس سوسائیٹی کو جب یہ فیمس چہرے سیلیبیٹی آتے تو اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ کہ ان سیلیبیٹی کے تھرو ہم اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچائیں گورنمنٹ لیول پہ تک جاتی ہے تو انٹرڈکشن جو ایک تھا پاکستان ایچ بی ایسی آس سوسائیٹی کا جو یونس خان نے ہمیں دیا کیونکہ ابھی یونس خان نے ایک چیز اپنے شیئر کیا اپنے فیس بک کے سوشل میڈیا کے اوپر اس کے دو ملین لوگوں نے اس کو دیکھا اور لوگوں نے جانا کہ پاکستان ایچ بی سی آس سوسائیٹی ہے کیا چیز تو ہم یہ کرنا چاہتے تھے لیکن انشاءاللہ اللہ بارہ تاریخ میرا آخری ہے تو ہم نے کہ ہم اس چیز کو تھوڑا سا وام اپ کر دیں ٹیزر بھی ہم نے کر دیا کراچی کے اندر اس پروگرام کو پورا سا ایک وام اپ کریں اس کو سپیڈ اپ کرنا شروع کریں تاکہ جو آنے والی کابینہ ہے اس کو اس کو لے آگے اس سپیڈ کو آگے لے چلے تو انشاءاللہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ مسلحت ہوتی ہے اللہ نے میرے ٹرم میں اگر ایکسپن نہیں ہوا تو میں زندہ ہوں اللہ کے پاس نہیں جا رہا ہوں انشاءاللہ سا بھی جس طرح سے بھی گمنام ہیرو کے طور پہ میں کام کرتا رہوں گا جو میرے سے ہو سکتی ہے لیکن جو نئی کابینہ آئے گی میں چاہتا ہوں کہ جو نئی کابینہ آرہی ہے اس کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ایز پریزیڈنٹ دیکھیں جب میری میں جب ایز پریزیڈ آیا تو اس ٹائم پہ بہت سارے ہم خیال لوگ بیٹ چکے تھے جو جن کے سونچ اور جن کا خیال ایک جیسا تھا اور میں بھی جب آیا تو وہی ایک پاکستان کے بہت سارے لوگ تھے جن کو جو سمجھتے تھے پاکستان کی ایچ وی ایسی سی سی سائیٹی کو کہاں جانا چاہیے تھا تو میں جاتا ہوں تو دوسرے لوگ جو آئیں گے تو الحمدلللہ ہم نے سچ گوڈ کیمیسٹری جو ہم نے کام کیا دیفنیٹلی ان کو ہم پاس آن کریں گے کہ ہم ایک دیسیمبر 11 کو ہمارا آخری دن ہوگا تو ہم نے میٹنگ رکھی جس اندر ہینڈنگ آور ٹیکنگ آور کا ایک سیشن چلائیں جو آنے والی کابین آن کے ساتھ ہم بیٹھ کے ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں اور مجھے بہت بڑی امید ہے اور میں آپ کو آج بیٹھ کے بڑے کونفیڈنٹلی بتاتا ہوں اگلے دو سال کے اندر آپ دیکھئے کہ جو کام میرے وقت میں شاید بج گیا یا رہ گیا وہ اس دو سال کے اندر وہ کام سارے ہوں گے اور you will see a big difference in the society the approach the aggressiveness the right approach addressing the right issue keeping the vision of پاکستان keeping the vision of پاکستان keeping the vision of پاکستان پاکستان has этого society to we we need to vision we have a vision and انشاءاللہ اللہ یہ یہ کمپلیٹ 됩니다 انشاءاللہ 4-6 آپ اگلے اگلے شامل اور عنی دنو ہر پین 您 ڈی و ی جل ڈی کی ت کی پہ جو بچارے بہت محنت کر رہے ہیں نئے آئے ہیں مارکٹ کے اندر ان کو اپرچنیٹی نہیں مل کے دے رہی ہے ہمت نہیں ہارنا ہے دینے والی ذات اللہ کی ہے یہ جتنے زمین میں انسان ہے صرف ذریعہ ہیں مانگیں آپ اللہ سے ہمت نہیں ہارے ہیں اور میں ان سب کے ساتھ بھی ریکویسٹ کروں گا جن کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ کسی کو اپرچنیٹی دے سکتے ہیں چاہے وہ کانٹریکٹنگ میں یا چاہے ڈسٹریبیوشن میں کوئی نیا پروڈکٹ لے کر آ رہا ہے آپ کو اگر اللہ نے اس کرس رہانیاں پیدا کریں ان کو بھی اپرچنیٹی دیں جو نہیں آنے والی کابینہ ہے بس ان کے لیے ایک ہی میرا پیغام ہے وہ یہ کہ آپ ہر فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے نفس کو ٹھٹو لیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو فیصلے کے اوپر پھر یہ نہیں سوچیں کہ آپ کے بارے میں آپ کے پیچھ پیچھے کون کیا بولتا ہے اور کیا نہیں بولتا ہے میں نے اپنا رویہ یہ رکھا تھا میں نے اپنے ہر فیصلے میں اللہ کو بیچ میں رکھا میں نے کئی منافقت کرنے کی کوشش نہیں کی با جب پیغمبروں نے ساری لوگوں کو نہیں وہ کر سکے ایک پیچ پر نہیں لے کر آ سکے انس کے بہت مخالفت تھی تو بس اور وہ بڑے جو بس مغز معاویہ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے لوگوں کو میرا چہرہ پسند نہیں آئے لیکن اگر میرا کام اگر اچھا کیا ہے اچھا بولیں اگر حق کی آواز آپ بول سکتے ہیں تو حق بولیں اگر اللہ نے آپ کو توفیق دیا اور اگر نہیں دیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بس میں معذرت خواہ ہوں اگر میں نے کسی کی دل ازاری کی ہے اور اگر مجھ سے کوئی گستاقی ہوئی ہے تو میں اپنے آپ کو حقیر سمجھ کے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں میری اوقات ایک ذرے کے برابر ایک دست کے برابر اس سے کچھ نہیں تعریف تمام اللہ کی ہے بڑائی تمام اللہ کی ہے اور بے شک اللہ ہی عزت اور ذلت دینے والا ہے تو میں شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کا سب کا تینکیو ویورس آپ نے دیکھا کہ یہ خورم رحمان ملک صاحب ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے اور ہم نے ان کے دو سگر ٹین گرو بھی جانا اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور نہیں آنے والی کابینہ کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک میسج بڑا اچھا دیا اور ان سے ہمارا ڈسکشن جو ہے وہ انٹرویو سے پہلے بھی ہو رہا تھا تو بہت ہی نیک اور اچھے خیالات ان کے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آئندہ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ کابینہ میں رہ کے پریزیڈنٹ رہ کر ہی کوشش کروں یہ تمام سٹوڈنٹس کے حوالے سے اس کے باہر بھی رہ کے میں کوشش کرتا رہوں گا اور ان کے ساتھ چلتا رہوں گا تو اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے انجن پوسٹ کو سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ